نو فروری دو ہزار بائیس سے فیصل آباد دویجن کے لیے نیا پاکستان قومی سہتار کا آغاز حزیراعظم پاکستان عمران خان نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیری عبادت کرتے اور کامیابی اور عزت دینے والے خدا تیری سے مدد مانگتے میں جناب چیف پنسٹر پنجاب عثمان بزدار آپ کو آپ کی ساری ٹیم ڈاکٹر یاسپین آپ کی ساری ہیلتھ کی جو ٹیم ہیں اس سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سفر ہے ریاست مدینہ کے اصولوں کے پاکستان کو اٹھانے کا ایک بہت بڑا قدم اس راستے کی طرف لیا گیا ہے میں آپ کو اس لیے بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ یہ آسان نہیں ہے کسی صوبے کے لیے کہ چار سو ارب روپیہ چار سو ارب روپیہ وہ ایک پروجیکٹ ہیلتھ انشورنس کی طرف لگائے چوہتر سال کی ہماری تاریخ میں کتنے لوگ آئے کتنے وزیراعلم پریزیڈنٹس کتنے آئے کبھی کسی نے سوچا کہ قریب گھرانے میں ایک بڑی بیماری ہو جاتی ہے کینسر ہارٹ یہ دو سب سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں دو بیماریوں سے مرتے ہیں ہارٹ اٹیک یا ہارٹ ڈیزیز اور کینسر سے اور دونوں مہنگی بیماری ہیں تو یہ تو ہم نے آہستہ آہستہ جس طرح ہمارا ملک گیا ہے یہ تو اگر آپ کے پاس پیسیاں تو اپنے علاج کروا سکتے ہیں غریب آدمی کے لیے تو یہ اس کی پہنچ سے باہر ہے کبھی کسی نے اس کی مدد کر دی کسی رشتہ دار پیسے والے نے پیسے دے دیئے کسی کو ترس آگیا کسی نے پیسے دے دیا ہے لیکن ریاست نے تو کبھی اپنی ذمہ داری نہیں لی ادھر اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کسی وجہ سے بنا تھا جتے مسلمان پاکستان میں آنے تھے ہندوستان میں جب پاکستان موبن شروع ہوئی تو اتنے ہی تو ہندوستان میں رہ جانے تھے لیکن آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ سارے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے بوٹ دی تھی یہ پتا ہوتے ہوئے کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا جو آج ان لوگوں کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جو مسلمان آج ہندوستان میں ہیں انہوں نے ایک خواب کے لیے بوٹ دی تھی جو علامہ اقبال نے ایک اتنے بڑے ذہن میں لوگوں کو خواب بتائی تھی کہ پاکستان جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا اور جو نعرہ تھا لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے اوپر چل کے وہ جو انہوں نے ریاست بنائی تھی مدینہ میں وہ ہم نے ایک پاکستان میں مثال بنانی تھی یہ تھا پاکستان کا خواب جو کہ فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا ابجیکٹیو ریزولوشن میں کہ اسلامی فلائی ریاست بننا تھا اور آج تک کسی حکمران نے اس طرف قدم میری اٹھایا بلکہ امیر اور غریب میں فاصلے پڑتے گئے میں گورنمنٹ ہسپٹل میں پیدا ہوا میری ساری بہنیں گورنمنٹ ہسپٹل میں پیدا ہوئی تھے رہور میں لیکن آج کل کے جو ہماری طرح صاحب حیثیت تھے وہ تو اپنے بچے گورنمنٹ ہسپٹل میں نہیں اگر انہوں نے جانا ہوا تو پرائیوٹ ہسپٹل میں جاتے ہیں جو گورنمنٹ ہسپٹل انگریز چھوڑ کے گیا تھا آہستہ 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 ان کی تو سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی اور صرف پرائیوٹ ہسپٹلز امیروں کے لیے بننا شروع ہو گئے اور پھر جو سوپر رچ تھے یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی کٹھا ہوا ہے ان کی خانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا جن لوگوں نے جن لوگوں نے اپنی عوام کی صحت اور علاج کی ذمہ داری اٹھانی تھی وہ سارے پچھلے تیس سال سے دیکھیں جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے خانسی ہے تو دبائی جا رہا ہے ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا آج سارے چور کٹھے ہوئے ہوئے ہیں تیس سال سے اس سے پہلے بیس سال پہلے دو لوگوں نے ایک دوسرے کو چور کہتے تھے زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا ہمیں ہمیں یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے دو دبا زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا اس کا پیٹ بھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا تو یہ لوگ جو تیس سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ان سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں اس کا تو پڑے قزیم خواب تھا اور آج تک کبھی انہوں نے سوچا کہ عام آدمی کے لیے ہم نے ان کی ہماری ذمہ داری آم آدمی پہتین وزرات یہ جو آج پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر اور نرسز تو پاپلیشن ریشو یعنی کتنی عوام کے لیے کتنے ڈاکٹر اور نرس چاہیے ہیں پاکستان کی دنیا میں تقریباً سب سے بری ریشو ہے یعنی ہمارے ملک میں سب سے کم ڈاکٹر اور نرسز عبادی کے لحاظ پہ ہیں ہمارے سب سے کم ہسپٹل ہیں جو ہسپٹل ہیں بھی آپ کبھی بھی ڈسٹرکٹ پہ چلے جائیں آپ فیصل آباد بیٹھیں تھوڑے شہر سے باہر نکل جائیں وہاں جا کے ڈسٹرکٹ ہسپٹلز کا حال دیکھیں وانا کئی زیادہ تر نہ ڈاکٹر ملتے ہیں نہ نرس ملتی ہیں وہ لوگ ادھر سے بھاگے آتے ہیں ڈیویجنل ہیڈکورٹر پہ کیونکہ وہ ہسپٹلز میں لوگ عملہ ہی نہیں ہے تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا یہ آہستہ آہستہ ایک ملک میں حکمران طبقے نے آہستہ آہستہ عوام کے لیے ایک پاکستان بنا دیا اور اپنے لیے دوسرا تو میں آج پھر سے عثمان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں بہت بڑا قدم اٹھایا آپ نے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے اب آگے ہوگا کیا مجھے وہ سندھ کی عذر ایک پارٹی کا لیڈر ہے سارے تیرہ سال لوگیں اردو بھی نہیں صحیح تنا بولی آتی باری شوٹا ہے تو پانی آتا ہے تو وہ وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلت انشورنس پہ ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ ساڑھے تیرہ سال سے روکا کس سے آپ کو ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں جا کے دیکھیں تو صحیح بچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے آپ ابھی بارش آٹی ہے تو پانی آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے پوچھا ہے لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے اور وہ عزرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے کبھی کسی کو پولٹیشن کو خریدتا ہے کبھی کسی کو خریدتا ہے دیکھیں میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں میں صرف پولٹیکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو دو چور یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے میں نے پچیس سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ دو خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جو بھی ملک کا سربرا جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے میں نے تو مغرب دیکھا ہے میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے کیسے چلتے ہیں مجھے تو پتہ ہے کہ یہاں ہاں ہم آگے بڑی نہیں سکتے تھے نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پولٹکس کیا دے سکتی اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا مجھے سب کچھ میرے پاس تھا نہ مجھے کوئی شورت نہ پیسہ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لئے آیا تھا اور اور سنیں ذرا دو وجہ سے آیا تھا ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں تھا اور ہمارا مقصد ہی اس ملک کو ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں میرے ماباک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان ازاد ملک پہ پیدا ہوئے تھے تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور یہ نظریے کے اوپر پاکستان بناتا اسلامی فلائی ریاست تو ان دو وجہ سے آیا تھا اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا بھی میں نے دنیا اور ساری دنیا موقع ملا مجھے دیکھنے کا یاد رکھے ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں سب سے پہلے قانون قانون کی بالا دستی رول آف لاؤ اور اس کا مطلب پھر سے میں میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں کیوں جب بڑا چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے عمر بالمعروف تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کیا دنیا کی امامت کے لیے کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور بدی کو ختم کرتے ہو برائی کو دباتے ہو یہ دو چیزوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کی فانڈیشن تھی اور اس کے بعد فلائی ریاست تھی اس پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست اور آج آپ نے اگر دیکھنا ہے کیونکہ ہمارے نبی رحمت العالمین تھے سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے جو انسانی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا اللہ نے اس کو اٹھا دینا ہے یہ ضروری اگر یہ نہ ہوتا تو آج مسلمان ہم آج خوشحال ہوتے اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے حالات برے ہوتے لیکن وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں آج خوشحال ہیں اور مسلمانوں کا حال ساری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہے آج کیونکہ جو قومیں خوشحال ہیں آپ چلے جائیں اور میں آپ کو دو چیزیں میں بتا دوں گا ان کی بنیاد دونوں دونوں اصولوں پہ ہے قانون کی بالا دستی بھی اور فلائی ریاست بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں برطانیہ کے اندر برطانیہ سے پہلے میں آپ کو آسٹریلیا کا بتاؤں آسٹریلیا میں دنیا کا نمبر ون ٹینس پلئر جوکووچ ازان کا انتظار کر لیں کیونکہ میں نے بھی آپ سے پنی بڑی سخت باتیں کرنی ہے سخت باتیں کرنی ہے ازان کا انتظار کرنی ہے خواہ دیکھیں کھول قارد کے اجراء کے تقریب اس وقت جاری ہے وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آزان کے لیے وقفہ کیا گیا ہے کچھ دیر کے لیے جب تک آزان ہو رہی ہے آزان کے احترام میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے وقفہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ فشل بات دویجن میں نیا پاکستان قومی صحت قارد کے اجراء کی تقریب موسیقی موسیقی آسٹریلیا کا نمبر ون ٹینس پلئر دنیا کا نمبر ون آسٹریلیا گیا انہوں نے کہا جی نہیں جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق اس نے وہ حفاظتی ٹھیکا نہیں لگایا بڑا مسئلہ بن گیا کہ دنیا کا نمبر ون پلئر ہے ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں قانون کے قانون کے نیچے سب ہے سب کے لیے کی قانون ہے اس کو نہیں کھیلنے دیا برطانیہ کا شہزادہ کسی امریکہ میں کوئی تیس سال پہلے کوئی خاتون کو یاد آیا کہ اس نے کوئی اسے زیادتی کی ہے عدالت میں چلے گی امریکہ میں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ برطانیہ کا شہزادہ ہے عدالت کا قانون کے نیچے سب ایک ہی برابر ہے وہ اب ثابت کرے آکے عدالت میں کہ اس نے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے نہیں لیکن سب سے بڑی بات سننے برطانیہ کا پرائم منسٹر بارس چونسن ایک مہینہ تقریباً ہو گیا ہے پارلیمنٹ ہی نہیں آگے چل رہی وہ جب جاتا ہے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی جب قانون آپ نے سب کے لیے بنایا تھا کہ لوگ جمع نہیں ہوں گے آپ نے کیوں پچھلی باری جب وہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا آپ نے کیوں آپ کی ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر آپ نے کیوں لوگ جمع ہو گئے اور آپ نے پارٹی کر لی پاکستان میں خبر ہی نہ بنے یہاں اخباروں میں نہیں آنا تھا وہاں تین ہفتے سے سارا ملک رکا ہوا ہے اور وہ بچانے جواب دیتا پھر رہا ہے یہاں کیا دیکھیں پنجاب کا جو چیف پنسٹر اس کی چیف پنسٹری کی دوران بیٹے کی شگر مل مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تقریباً چار ارب روپے چار سو کور روپے آ جاتا ہے اور دوسرے پتہ نہیں کیا وہ مدسر ہو کیا اور کوئی وہ ان کے اکاؤنٹوں کے اندر مسلور انور مسلور انور اس کے اکاؤنٹوں میں کروڑا روپے آ جاتا ہے بھئی سب کو پتہ ہے کہ اگر وہ بچارے دس ہزار روپے ان کی تنخواہ تھی اور یہ پیسہ تو یہ سارے چوری کا پیسہ نہیں تو اپنے اکاؤنٹ میں لیا آتا ابھی وہ ڈیڈ ڈیڈ گھنٹے کی تقریر کرتا ہے پارلیمنٹ میں برطانیہ میں ہوتا پارلیمنٹ کیا اس کو شکل کہیں نہیں دکھا سکتا تھا کیونکہ ان کی اخلاقیات اوپر ہے امر بل معروف ادھر چل رہا ہے جو اللہ کی آیت ہے قرآن کی اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں بدی کو دباؤ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یہاں جب جاتے پارلیمنٹ میں ڈیڈ ڈیڈ گھنٹے کی تقریر جو جوب اپلیکیشن ہوتی ہے اصل میں کہ جی میں پھر سے مجھے موقع مل جائے اور جواب دیتا نہیں ہے بیٹے کو بات بجوا دیا ہے ادھر دوسرے آسف زرداری کو دیکھ لیں ادھر جی پاپڑ والا چینی والا ان کے اکاؤنٹ پیسے آ رہے ہیں کلڑوں روپیہ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے جس ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو انصاف کا نظام ان کو سزائی نہ دے صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے اس ملک کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے اور وہ حدیث پہ ہمارے نبی نے واضح کر دیا چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالو بڑے چوروں کو پکڑو نہ وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ بڑے چوروں کی چوری تو ملک کو تباہ کرتی ہے چھوٹے چھوٹے چوروں کتنی چوری کر لیں گے بڑے چور جو ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر ایک مجرم کہتا ہے جی بڑی دل کی بماری ہے ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑتا جا رہا ہے دل کی بماری کے ساتھ اپنی فیکٹریاں دیکھ رہے جا کے وہاں اور اس کو یہاں سوچیں یہاں کہ ہمارے کوئی وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو پھر سے موقع دو لوٹنے کا لائف ٹائم بین اس کا ختم کرو میں حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جب ایک ملک کو آپ کو تباہ کرنا ہو بم مارنے کے ضرورت نہیں ہوتی اچھے برے کی تمیز ختم کریں ملک تباہ ہو جاتا ہے کرپشن کو ایکسیٹیبل کر دیں ملک تباہ ہو جاتا ہے جب چوری میں کوئی برائی نہیں ہے تو محنت کون کرے گا میں کیوں پڑھوں اور محنت کروں اور بارہ بارہ گھنٹے کام کروں جبکہ قبضہ کرو اور گورن پلوٹ پر اربو روپیہ بنا لو میں محنت کیوں کون کرے اگر معاشرے کو تباہ کرنا ہیں ان چوروں کو آپ ایسے کریں کہ ان میں کوئی برا ہی نہیں ہے ٹی وی پہ آ رہا ہے جناب وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے اسی کو پر کہنا تھا پیٹ پھار کے پیسے نکالوں گا آج اس کو مل رہا ہے کیونکہ ڈر لگا ہوا سب کو عمران خان کا میں ان ڈاکوں کے ڈولوں کو ایک آخر پیغام دینا چاہتا ہوں تم نے جو بھی کر رہا ہے میں تین سڑھے تین سال سے سن رہا ہوں آج گیا تو کل گیا اور پرسو گیا خواہشیں ان کی لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو اڈا رہا ہے کہ ان کو انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہے دیر لگ رہی ہے جن مٹ لے رہے ہیں جج لمبی لمبی ڈیٹس دے رہا ہے کیس نہیں سنتا لیکن سننا تو ہے اور جب بھی سنے گا تو انہوں نے جیلوں میں جانے تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو جلدی جلدی اس کو فارق کرو نہیں تو ہم سارے کٹھے چلے جائیں گے جیل میں اس لیے آپ پیٹ پھاڑ کے بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال لیں کہ آپ پیٹ اکٹھے مل رہے ہیں پیٹ مل رہے ہیں اب اکٹھے انشاءاللہ انشاءاللہ میں اپنی قوم ساروں کو کہتا ہوں کہ یہ ہے اصل میں پاکستان کی جنگ رول اف لاؤ قانون کی بالا دستی اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ایک معاشرہ جس میں خوشحالی آتی ہے جو کرپشن ہوتی ہے یہ سمٹمز ہے جب رول اف لاؤ نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے کبھی سنائے سوچلنٹ کے اندر قبضہ گروپ کبھی یورپ میں قبضہ گروپ کا نام سنائے کیوں نہیں ہوتا کیونکہ قانون ہے وہاں اور وہ ہے ہم نے جانگ یہ سارے جتے قبضہ گروپ ہے ان کو انشاءاللہ اس ملک کے نظام میں ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے اور انشاءاللہ جس دن یہ ہو گیا آپ خود ہی دیکھتے رہے ہیں تبدیلی تو شروع ہو گئی ہے لیکن جو ملک اصل میں اوپر جائے گا جب اس ملک میں قانون عام آدمی کے لیے جس طرح آج ایک عام آدمی کے لیے صحت کار آگیا اس کے ہاتھ میں کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے کبھی بھی وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ پرائیوٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروائے مجھے ڈاکٹرز ہاسپٹل سے ٹیلی فون آیا ڈاکٹر جعوید ازگر کا کوئی دو ہفتے پہلے کہ ہم نے پہلا صحت کارڈ کے اوپر ہاتھ ٹرانسپلانٹ کیا ہے ایک غریب آدمی جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو اب دوسری چیز جو ہم نے کرنی ہے کہ ہم نے ایک ایک آدمی کو کبھی فکر نہ ہو عام آدمی کو کہ جب بھی کوئی طاقتور کوئی قبضہ گروپ کوئی ظالم کسی بھی کمزور آدمی کے اوپر اس کی جرت نہ ہو کہ اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم کر سکے اس کا حق مار سکے ہماری عورتیں جو ہیں جن کو حق نہیں دیا جاتا جائداد میں ان کا شریعت میں حق ہے کہ جائداد میں ان کو حق بننا چاہیے لیکن ان کو حق نہیں دیا جاتا انشاءاللہ یہ ہماری گورنمنٹ پہلی ہوگی کہ جو حق دلوا کے رہے گی اپنی عورتوں کو کہ ان کو بھی جائداد میں ان کو پورا حق پلے ہم نے کبھی ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں تو ہماری عورتوں تقریباً پندرہ سو سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے قرآن میں ان کے ذریعے حق دلوایا تھا اپنی خواتین کو ابھی میں جاتا ہوں دہات میں وہ بچاری عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا تو انشاءاللہ ہماری حکومت اپنی عورتوں کو ان کو بھی حق دلوایے گی اور جو اب ہم جو ایڈوکیشن سسٹم ہم نے جو اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک کریکلم ہوگا سب کے لئے پانچ بھی کلاس تک اور پھر آہستہ اس طرح اوپر لے کے جائیں گے یہ بھی کتنی بڑی نائنصافی تھی کہ عمران خان کے بچے پیسے والے بچے انگلش میڈیوم ہیں باقی لوگوں کے یا اردو میڈیوم ہیں اور پھر اور یا دینی مدرسے جن کو موقع ہی نہیں دیتا معاشرہ اوپر آنے کے لئے تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارا پانچ کلاس تک بڑی مشکلوں سے ہم نے ڈیولپ کیا ہے اب انشاءاللہ ہم اوپر لے کے جائیں گے اور اس ملک کے اندر ایک کریکلم اور ایک قوم بنائیں گے میں آخر میں عثمان بزدار آپ کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ اب پنجاب میں ہو رہی ہے میں اب یہ چاہتا ہوں کہ بجائے ایسے ہی ٹی وی ٹاک شوز پر کہ جی وہ تباہ ہو گیا پنجاب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نیوٹرل امپائر بٹھائیں اور بتائیں کہ پچھلے پانچ سال وہ جو ڈراما باز تھا اس نے کیا کیا پنجاب کے لئے اور ابھی ساڑھے تین سال میں ہے اب ہماری حکومت پنجاب کے لئے کیا کیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس نے تو سارا اپنی ٹی وی کے اوپر اور اشتہاروں میں کام کیا ہے یہ اصل کام ہو رہا ہے پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے ایک مشکل حالات کے اندر پنجاب کے اندر صحیح کام ہو رہا ہے اور آپ اور جو بھی ہماری سکیمیں تھی اب وہ زمین پہ آنے والی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہر روز آپ نئی نئی بڑے بڑے پروجیکٹس آپ کے سامنے آئیں گے اور جو ماشاءاللہ ہمارا جو چائنا کی ٹرپ ہوئی ہے اب جو سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے وہ بھی اب شروع ہو جائے گا اور اس میں صحیح معنی میں اب آپ کو انڈسٹریلائزیشن اور فیصلہ بات خاص طور پہ کہ نئی نئی انڈسٹری آئے گی جوائنٹ وینچرز ہم لے کے آ رہے ہیں جو ہماری سپیشل اکرامک زونز ہیں ادھر ہم نے انوائٹ کیا ہے انویسٹرز کو تو انشاءاللہ مجھے پورا امید ہے کہ یہ جو پاکستان اب جس راستے پر نکل گیا ہے یہ وہ اب پاکستان بنے گا جس کی میں ہمیشہ خواب دیکھتا تھا شکریہ وزیراعظم عمران خان نے زرائی یونیورسٹی فیصلہ بات کے ڈی گراؤن میں مختلف لوگوں کو قومی صحت کار تقسیم بھی کیا انہوں نے فیصلہ بات ڈیویزن کے تمام لوگوں کو اہل ہونے پر مبارک بات پیش کی اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کو دبائیے موسیقی